بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم بھالا ہے دوسروں پہ آئی مصیبت کو سزا اور اپنی مصیبت کو آزمائش سمجھنے والا بھی تقبر میں مبتلا ہے تمہاری سب سے بڑی جیت پتا ہے کیا ہے تم بدلہ نہ لو معاف کر دو اسے جس نے تمہیں سب سے زیادہ تکلیف دی ہے آج کسی لڑکی کے دوست ہونے کے خواہش مند حضرات کل خود کسی لڑکی کے باپ بن جائیں گے آج اپنی ماں کو دھوکہ دینے والی لڑکی کل خود ماں بن کر یہ دھوکہ سہے گی آج تم کسی کے خاندان کی عزت کا خیال نہیں رکھو گے تو کل تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا آج کسی کی عزت تمہارے لیے ٹائم پاس ہے تو کل تمہاری بیٹی خود کسی کے لیے ٹائم پاس بن جائے گی کالی بلی سے ڈرتے ہیں لوگ افسوس اپنے کالے عمل سے نہیں ڈرتے اکثر جو لوگ دوسروں کی زندگیوں میں چھانگتے رہتے ہیں ان کا اپنا گریبان پھٹا ہوا ہوتا ہے ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بے وقوف سمجھتے ہوں ہم جو کرتے ہیں وہ کبھی ہمیں غلط نہیں لگتا ہمیں صرف وہ غلط لگتا ہے جو دوسرے کرتے ہیں جب آپ کا وقت اچھا ہو تو آپ کی غلط بات بھی نظر انداز کر دی جاتی ہے اور جب آپ کا وقت برا ہو تو صحیح بات کے آگے بھی سو 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 سوالیاں نشان لگائے جاتے ہیں جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو تین چیزوں کو کبھی نہ بھولنا اللہ کو اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو اپنی طرف سے بھرپور کوشش کیجئے سخت محنت کیجئے طریقہ صحیح اور جائز اختیار کیجئے دعا کیجئے پر امید رہیے اور نتیجہ خدا پر چھوڑ دیجئے بیٹیوں جب بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی کوشش کیا کریں کہ کوئی رب کے سامنے آپ کا نام لے کر نہ روئے بات محبت کی نہیں ہوتی بعض اوقات آپ کسی کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ وہ عادت محبت سے زیادہ جان لے وا ہوتی ہے کسی کو غلط سمجھنے سے پہلے اس کے حالات کو سمجھو رشتہ جتایا نہیں جاتا نبھایا جاتا ہے پھر چاہے کوئی دور ہویا پاس اچھی بات تو سبھی کو اچھی لگتی ہے لیکن تمہیں کسی کی بری بات بھی اچھی لگے تو سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے کسی سے لے کر آزمائی جاتا ہے تو کسی کو بے تہاشہ دے کر آزمائی جاتا ہے بس کہیں صبر کی اور کہیں شکر کی آزمائش ہے اچھے دنوں کے لیے برے دنوں سے لڑنا پڑتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا انسان کی تمام پریشانیاں دو باتوں کی وجہ سے ہے تقدیر سے زیادہ چاہنا وقت سے پہلے چاہنا کسی سے دور ہونا اور کسی کو دور کر دینا آسان نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بے ہی سو گئے ہیں لیکن بہتری کے لیے راستے الگ کرنے پڑتے ہیں زندگی بہت مختصر سی ہے ہم کسی سے نفرت کر کے یا کسی کا برا سوچ کے شاید اپنی جھوٹی انا کی تسکین تو کر لیں مگر یقین مانئے ہمارے اندر کا انسان کبھی بھی خوش نہیں رہ پائے گا اس لیے اپنے اردگرد صرف اور صرف محبتیں بانٹیں ہمیشہ پرسکون رہیں گے بینہ کتابوں کے جو علم سکھا جاتی ہے اسے زندگی کہتے ہیں جو شخص آپ کی پرخلوس محبت کو ٹھکرا دے وہ شخص دنیا میں کسی ایک کا بھی نہیں ہو سکتا اپنا دل اتنا مضبوط بنا لو کہ اندر کوہرام بھی مچا ہو تو کسی کو خبر نہ ہونے پائے کیا تم امید لگا کر بیٹھے ہو کہ تم کانچ کا دل لے کر چلو گے اور لوگ پتھراؤ بھی نہیں کریں گے ایک عرصہ رہنے والا تعلق ٹوٹنے کے بعد اگر اس انسان میں برائیاں نظر آنے لگیں تو اس کو کوسنے کی بجائے خود سے سوال کرنا چاہیے کہ تعلق بنایا کیوں تھا آپ کی ذات کم صرف نہیں ہے آپ کیمتی ہیں آپ اپنی ذات کو کسی ایسے انسان کے لیے بے عزت نہ کروائیں جو آپ کو کچھ جانتا ہی نہ ہو معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو جسم کی چوٹ تو وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن لفظوں کے زخم کبھی نہیں پھرتے زیادہ سمجھدار اور زیادہ بے وقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ یہ دونوں ہی کسی کی نہیں سنتے نہ ہر کسی چیز کی وضاحتیں دو نہ ہی لو نہ ہر چیز کو آزماؤ اور نہ ہی ہر بات ضرورت سے زیادہ سوچو دوسروں کی تلقی کو سنو اور بس مسکرا کر بھول جاؤ کیونکہ بعض اوقات زندگی میں کچھ باتیں اتنی اہم نہیں ہوتی جتنا ہم انہیں اہم بنا لیتے ہیں محبت سمیٹ لیتی ہے زمانے بھر کے رنجو غم سنا ہے دوست اچھے ہوں تو کانٹے بھی نہیں چپتے بیٹے ہمیشہ باپ کی زمین بانٹتے ہیں اور پتہ ہے بیٹیاں ہمیشہ باپ کا دکھ بانٹتی ہیں دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں لیکن پھر بھی سبق حاصل نہیں کرتے اپنی غلطی کا اعتراف کر لینا ایک بہترین خصوصیت ہے اس سے نفس میں آجسی پروان چڑھتی ہے اور تقبر کمزور ہوتا ہے مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے لوگ جیسے لگ رہے تھے ویسا ایک بھی نہ تھا منافقت مو کی باس کی طرح ہوتی ہے اپنی کا پتہ نہیں چلتا اور دوسروں کی بری لگتی ہے زبان سے معاف کرنے میں وقت نہیں لگتا لیکن دل سے معاف کرنے میں عمریں بیٹھ جاتی ہیں کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں ہی اڑا دے موسیقی